اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے گول گپے کی اور یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ بن جائیں گے کیونکہ یہ جو ہے بنے بنائے انسٹنٹ جو ہیں وہ گول گپے بزار میں اویلیبل ہیں جس کے ساتھ انہوں نے باکس میں جو ہے جھٹ پٹا پاودر بھی دیا ہوا ہے تاکہ آپ وہ بہ آسانی سے جو ہے گول گپوں کے ساتھ اس کا پانی بھی تیار کر سکیں تو وہ ایک پیک بھی دیا ہوا ہے اور یہ سکسٹی پیلٹس جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح سے آسانی سے بن جاتے ہیں اور کتنے مزیدار بنتے ہیں اور کتنے جھٹ پٹ ہیں یہ میں آپ کو ابھی اپنی ریسیپی میں دکھاتی ہوں تو ان کو بنانا ویسے مشکل نہیں ہے لیکن یہ ایک جو ہے بہت زیادہ اچھی سہولت دی ہے ایچن کے فوڈز والوں نے تو میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو آئیے اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنیں گے یہ پانی پوری میجک جو ہے یہ ہے ایچن کے فوڈز والوں کا اور باکس کے اندر جو ہے وہ چٹ پٹا مسالہ دیا گیا ہے جو ہم ایک لیٹر پانی میں ڈال دیں گے تو اس کا جو وہ چٹ پٹا سا ایک پانی ہوتا ہے وہ بن جائے گا اور سکسٹی پیلٹس ہیں اس کے اندر یعنی جو گول گپے ہم بنائیں گے وہ اس کے اندر سکسٹی ہیں تو اب میں آپ کو ان کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح فرائے کریں گے تو آئیے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اب آئل جو ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے اور اب میں ان کو آئل میں ڈالوں گی اور اس کو آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی اب یہ جو ہے میں ایک اس کے اندر ڈال کے دیکھتی ہوں چیک کرتی ہوں کہ ہمارا آئل گرم ہوا ہے یا نہیں تو میرا خیال ہے کہ آئل اچھی طرح سے گرم نہیں ہوا لیکن جو ہے گرم ہے لیکن یہ دیکھیں آپ یہ گول گپا صحیح سے جو ہے وہ نہیں پھول رہا یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے آئل ڈالنا ہے آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے اب اس کے اندر جو ہے میں وہ گول گپے ڈال رہی ہوں اور جو ہے آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے آئل کو میڈیم فلیم پر کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ہمارے گول گپے جو ہیں وہ پھول رہے ہیں آپ نے ان کو اس طرح سے ان جو پر آئل ڈالتے جانا ہے تاکہ یہ گول گپے جو ہیں پھول رہے ہیں اور یہ ہمارے گول گپے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ جو چٹ پٹا پاودر ہے اب میں اس کو ایک لیٹر پانی کے اندر بناوں گی اور ایک لیٹر پانی میں میں یہ پورا پیکٹ ایڈ کر دوں گی تو بہت ہی مزے دار چٹ پٹا سا پانی بن جائے گا جو ہم ان گول گپوں کے ساتھ کھائیں گے سوری پیئیں گے تو اب میں اس کو بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بہت ہی مزے کے گول گپے ریڈی ہیں اور یہ جو ہے ان کا پانی یہ میں نے بنا کے ادھر رکھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنے زبردست پھولے ہوئے سے ہمارے جو ہے گول گپے وہ ریڈی ہیں تو یہ جو ہے آپ بہت بہت سانی اس کو جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں تو یہ تو ہم جو ہے اس پانی کے ساتھ یہ گول گپے جو ہیں وہ آپ اس کو فیلنگ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی فیلنگ اس کے اندر ایڈ کریں تو میں کیونکہ فوری طور پر بنا رہی تھی بچے ریمانڈ کر رہے تھے تو میں نے اس کو صرف پانی کے ساتھ ہی بچوں کو سرب کیا ہے تو آپ اس میں فیلنگ بنا کے چنے اور آلو اور دہی یا چٹنی جو بھی مطلب آپ اپنی حساب سے فیلنگ بنائیں اور اس کو گول گپوں کو فیل کریں اور اس کو آپ کھائیں تو مین چیز جو ہے وہ گول گپا بنانا وہ بہت ہی آسانی ہے کہ آپ کو بنے بنائے گول گپے مل رہے ہیں اور آپ نے جسٹ فرائے کرنا ہے اور اسے فیل کر دینا ہے چاہے پانی کے ساتھ چاہے آپ اس میں کوئی بھی فیلنگ رکھنا چاہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ